اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جوئیہ کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلے دنوں ایک میں نے آئیڈیا دیا تھا آپ کو فائیو ان ون بزنس تو ایکچلی وہ آئیڈیا جہاں سے میں نے لیا تھا آج میں اسی شاپ پہ موجود ہوں تو آپ دوستوں کے ساتھ جو اینا ڈسکس کرتا ہوں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیسا کاروبار ہے کیسا بزنس ہے کتنے پیسوں میں یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا عابد عابد بھی طبیعت سے ٹھیک ہے کام کیسا چر رہا ہے یہ تھوڑا سا آدمہ مجھے بتائیں گے اپنے کاروبار کے بارے میں میں اپنے ویورس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کیسا کاروبار ہے کتنے پیسوں میں سٹارٹ ہو جاتا تو آپ نے ساری چیزیں مجھے جا ایکزیکٹ بتانی ہے کہ کیا کیا چیز کیسے ہے میں اس پیپر پر لکھتا بھی جاؤں گا ساتھ ساتھ تاکہ ویورس کو پتہ چلتا جائے کہ یہ کاروبار کیسے میں باہر سے ایک کیوں لے لوں دکان کا چھوٹی سی دکان ہے بڑی نہیں ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا عابد صاحب کہ اس دکان کا آپ کرایا کتنا بھی کرتے ہیں نو سو رویہ صرف نو سو رویہ یہ کرایا زیادہ لگتا ہے آپ کو یہ کم ہے یہ بس ٹھیک ہے گاؤں لیول پر ٹھیک ہے گاؤں لیول پر ٹھیک ہے گوڈ کرایا نو سو کوئی ایڈوانس بھی دیا آپ نے نہیں کوئی ایڈوانس نہیں کسی کی سمگا کوئی ایڈوانس گوڈ ہو گیا بجلی پہ آپ کے کتنے پیسے فرچ ہو جاتے ہیں مہینے کے تقریباً پانچ ساتھ سو روپے بل آجاتا ہے پانچ ساتھ سو روپے بل آجاتا ہے یہ تو بہت تھوڑا نہیں ہے بل بس یہ بجلی پر ٹھیک کرتا ہے جب نہیں ہوتی ہے کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کافی دن بجلی نہیں رہتی کافی دن یا یعنی دن میں کافی ٹائم کافی ٹائم لوڈ شیٹنگ کی وجہ سے وولٹیج کم جادہ ہو جاتے ہیں کم جادہ ہو جاتے ہیں ساتھ سو روپے تقریباً میکسیم ساتھ ساتھ تو آلٹرنیٹ کے دور پر کیا استعمال کرتے ہیں جب بجلی نہیں ہوتی تو پھر کیسے بیٹھتے ہیں آپ آپ کا پرائم ٹائم کیا یعنی سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ کس وقت کسٹمر آتے ہیں یہ ہے تقریباً ساتھ سے دس بجے تک شام کو یا صبح رات کو رات کو ساتھ سے دس بجے تک پرائم ٹائم جو ہے آپ کا وہ ہے ساتھ سے دس پی ایم دکان آپ سارا دن کھولتے ہیں کتنے بجے صبح آن کرتے ہیں صبح تقریباً سات بجے کھولتا ہوں سات سے رات دس بجے تک دو گھنڈے کا بریک ہوتا ہے کافی یعنی بڑا لمبا ٹائم آپ دیتے ہیں دکان کو کیا کیا چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں سٹارٹ یعنی یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ سر یہ پرینٹر ہے یہ کون سا پرینٹر ہے یہ کینن کا ہے ایک ہے کینن اٹی سو یہ کس کام کے لئے آپ نے رکھا ہوئی ہے سر یہ کوئی بھی پیپر کمپوز کر کے اس کا پرینٹر ہو جائے رہا دینے کے لئے پرینٹر کر کے یہ پرینٹر کتنے کا ہے سر یہ پچپن سو روکہ پچپن سو روکہ ہے کینن اٹی سو نوڈ کرنے اس کو بھی پچپن سو گا جی بلکل سو اچھا سسٹم جو ہے یہ آپ نے کس سپیسیفیکیشن کا رکھا ہوئا ہے سر یہ میں نے سافٹوئرز کافی اس پر چلاتا ہوں میں اپنا فوٹو وغیرہ کا کام بھی کرتا ہوں اس پر سسٹم تھوڑا سا اچھا بنوایا ہے میں نے کوئر آئی تھری ہے کوئر آئی تھری ہے یہ کتنے کا بن گیا یہ تقریباً سارا سسٹم میرا بنا بتا دیس ہزار اپن ہے بیس ہزار اپنے کا آپ کا کمپیوٹر بنا تت کمپیوٹر آپ کا بنا بیس ہزار tych یہ ساتھ میں کیا رکھتا بیا یہ کلر منٹر ہے تصویر ہوں کے لئے کلر پرنٹر کون سے ہے یہ یہ ہے تی سکسٹی تی سکسٹی اپ سن چھے کلرز میں یہ کتنے کا ہے یہ آیا تھا ستیس ہزار پانہ سنت آجہ کلر پرنٹر ستائیس ہزار پانچ سو رو پیدا کینن ایپسن ہے ایپسن موڈل تی سکسٹی اچھا یہ ستائیس ہزار پانچ سو رو پیدا اچھا یہ نیچے کیا ہے یہ یہ وفرز پڑے ہوئے یہ کس لیے یہ ساؤنڈ وغیرہ کے لیے کسومر کو گانے وغیرہ سنانا پڑتا ہے اس لیے ساؤنڈ اچھا ہوگا اچھا یہ کتنے کیا ہے یہ سر آیا تھا پینت آلیسو رو پیدا پینت آلیسو ہوگا یہ ایک چیز سفید سی یہ کیا بڑا ہے یہ سکینر بھی ہے پرنٹر بھی ہے اس کو چھوٹا سائٹ پہ دکھائیں گے نکال گے جی بالکل پیپر پرنٹر کے لیے جی بالکل اس کا کیا ریٹ ہے یہ تین سو رو پیدا ملتا ہے تین سو رو پیدا تو اے فور وہ جو ہے ڈبل اے والا وہ کیوں نہیں لیتے آپ وہ دراصل کلرز کا ان کا فرق ہوتا ہے کسی کے شائننگ زیادہ ہوتی ہے کسی کی تھوڑی سی کام ہوتی ہے وہ اچھا پیپر ہے وہ بھی لیکن جہاں تر ہم یہی اسمار کرتے ہیں اچھا یہ کیا ہے یہ سر سکینر پلس کاپیر سکینر پلس کاپیر پرنٹر بھی ہے جی پرنٹر بھی ہے کاپیر بھی ہے اور سکینر بھی ہے یہ ایچ پی یہ ایچ پی میں ہے کون سا موڈل ہے یہ یہ سر ہے اکی سو پرنٹر ایچ پی لیزر اکی سو لیزر اکی سو کتنے کا یہ یہ سر آیا تھا بامن سو روپے کا بامن سو روپے کا پلس سکینر سکینر پلس کاپیر پلس کاپیر یہ اور یہ بڑی جبردست چیز ہے بامن سو روپے کا جی اچھا تو اس کا یعنی فوٹو کاپی بغیرہ پرنٹ بغیرہ سکینر بغیرہ آپ اسی سے کرتے ہیں جی بالکل اسی سے یہ جو اپسن رکھا ہوا ہے یہ کس لیے رکھا ہوا ہے یہ اپسن سر میں نے کلرز فوٹو کے لیے رکھا ہوا ہے اچھا فوٹو سٹوڈیو کا کام دیتا ہے تو اس کے فوٹو بغیرہ بنانے کے لیے کیا چیز استعمال کرتے ہیں اس کے فوٹو بنانے کے لیے کمپیوٹر پر اس کا سافٹ ویر نہیں فوٹو بناتے کسی سے وہ کیمرہ رکھا ہوا ہے کیمرہ کون سا دیتا ہے یہ دیجٹل کیم ہے میرے پاس سامسنگ میں سامسنگ کا ڈیجٹل کیم یہ کتنے کا لیا یہ میں نے بارہ ہزار روپے کا ڈیجٹل کیمرہ سونی سامسنگ سامسنگ بارہ ہزار کا جی بلکل اچھا گود ہو گیا تو یہ سامنے کیا ہے یہ موبائل رپیرنگ کی اسیسریز ہے سپلائی ہے اسے سپلائی کرتے ہیں موبائل رپیر بھی کرتے ہیں جی بلکل گود یہ فائلیں وغیرہ کسی اسیدی ہیں یہ فائلیں ڈاکومنٹس وغیرہ رکھنے کے لئے کام آتی ہیں ڈاکومنٹس کون سے کس قسم کوئی بھی سٹوڈنٹوں کو بھی استعمال میں آتی ہیں اس کے علاوہ جو جابز کرتے ہیں ان کے کام بھی آتی ہیں تو وہ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ اس میں سیو رکھتے ہیں آجھا نہ ہوتا کہ فوٹوکاپیر جی بلکل یہ فوٹوکاپی مشین زیراگز موڈل ستامن 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 پجاتر کتنے کے لئے یہ سرکتی سزار بتی سزار کی نئی نئی یوز میں نئی کتنے کی آ جائی نئی پنتالیس ہزار کی نئی ٹکری فوٹوکاپی مشین بتی سزار کی جی گوڈ ہو گیا تو فوٹوکاپی کتنی کھا جاتی ہے کباز کتنے اگلوگ آ جاتے ہیں گاؤں میں فیلال تو سیزن نہیں ہے ابھی چھوٹیاں ہیں اس لئے کام تھوڑا ہے جب چھوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ کام چلتا ہے اچھا تو ایک دن میں پانچ سات سو کھاپی نکل جاتی ہے پانچ سات سو کھاپی ایک کھاپی کے کم سے کم پیسے دو روپے ہیں جب پانچ سو کھاپی نکلے ہزار روپے کی کھاپی آپ کر دیتے ہیں جب موٹے ہیں رہے ہیں تو زبردست ہے فوٹو جو بناتے ہیں آپ ایک فوٹو کے کتنے پیسے چارج کرتے ہیں جو پاسپورٹ سائز ہیں چار فوٹو بناتا ہوں ساٹھ روپے میں سوری شور آگیا تھا دوبارہ بتائیں گے پاسپورٹ سائز چار فوٹو بناتے دیتے ہیں ساٹھ روپے میں اچھا اگر کوئی بارہ بنواتا ہے تو وہ ایک سو بیس روپے میں اچھا تو اسی حساب سے فوٹوز کا تو آپ کو کتنا خرچہ بڑتا ہے ساٹھ روپے میں ساٹھ روپے میں تقریبا مجھے بیس سے بائیس روپے خرچہ بڑتا ہے صرف یعنی آپ کو چالیس روپے تقریبا فوٹو بنانے پر بچ جاتے ہیں اسی طرح ایوریج دینے میں کتنے فوٹو بنا دیتے ہیں آپ ایوریج فوٹو جب سیزن ہوتا ہے سکول بغیرہ کھلے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اس وقت تو میں نے کد یہاں پر سو ڈیٹھ سو فوٹو بھی پنایا اچھا ایک دن کا اچھا تو ادر وائز جد نہیں ہوتا جب یہ تو اس وقت ایک دو ایک دو کسٹمر صرف سکول کے کے کسٹمر آتے ہیں آپ کے پاس یا سارے آتے ہیں سکول کے بھی ہیں اس کے علاوہ جاب آلڈر بھی ہیں جو اپلائی بغیرہ کرتے ہیں ان کے لئے بھی فوٹو بنانے انہوں نے وہ بھی ہوتے ہیں کمپیوٹر سے کیا کیا کام لیتے ہیں آپ کمپیوٹر سے فیلنگ کا کام ہے فیلنگ سے مراد آپ کی کیا ہے زیادہ کارڈ فیلنگ آپ سے کتنے پیسے چالیس روپے سیلیکٹڈ کروائے تو چالیس یا اپنی مرضی کے ہم لوگ کر دیتے ہیں چالیس روپے اگر کمپوزنگ کر کے دیتے ہیں دوسرا کارڈ فیلنگ تیسرا آپ کے پاس ہو گیا کلر فوٹو بنا دیتے ہیں چوتھا آپ کے پاس ہو گیا موبائل ریپیرنگ پانچ آپ کے پاس ہو گیا موبائل ایسی ایسی ہے موبائل ایسی ریپیرنگ کے ساتھ ہی آ جائے گا چار ہو گئے گا پانچ ماں فوٹو کاپی میں آپ نے یہ فائلیں نوٹ بغیرہ اور یہ سارے چیزیں فام بغیرہ رکھ ہوئے فریم بھی بیجتے ہیں یہ فوٹو کے فریم ہیں بیجتے ہیں اس پہ بھی کوئی پیسے بچ جاتے ہیں ہاں اس پہ بچ جاتے ہیں یہ سپیشل مچھر آئل آپ کے پاس دستہاب ہے لکھا ہوا ہے یہ بھی سپیشل مچھر نجات آئل کیا بات ہے مارکیٹڈ بائی فاس ڈسٹیبیوشن نیٹ ورک قیمت ہے پینتیس کتنے کا سیل کرتے ہیں پینتیس روپے آپ کو ملتا کتنے کا ہے ملتا ہے مجھے بیس روپے پندرہ روپے بچاتے ہیں زبر دست اس کی کتنی سیل ہو جاتی ہے جس کی ابھی سیزن چل رہے گرمیاں ہیں تو چھل ہو جاتا ساتھ اس کا کارٹن دکھائیں گے آپ اچھا بزنس ہے یہ تو ایڈیشنل بزنس ہو گیا یہ تو سکس ان وان ہو گیا یہ ہینڈل رکھا ہو ہے گیمز خود کھل گیا یا کھلاپ بچوں ہو گیا خود کھلنے کے لئے رکھا ہو اتنا ٹائم مل جاتا آپ کو جتنے کام ہے آپ کو بس تھوڑا بھو نکال لیتے ہیں اپنے لیے بیٹھائیں یہ جو ریکس ہیں یہ آپ نے کتنے کے لیے تھے سر یہ دونوں ریکس مجھے دس آزار میں پڑھے اچھا اس کو دونوں ریکس پڑھے دس آزار میں ریک دس آزار کیلکولیٹر ہے آپ کے پاس کیلکولیٹر سیل پھون میں کر نکال لیں ان کو جمع کی جی سار چیز کو ملکواتا ہوں کینن پچ پن سو کمپیوٹر بیس ہزار کلر پرینٹر ستائیس ہزار پانچ سو بوفر پیمتالی سو ایچ پی پرینٹر بارہ سو بامن سو ڈیجیٹل کیمرہ بارہ ہزار رپیرنگ کا سمان پانچ ہزار اسیسریز پانچ ہزار فوٹو کپی مشین بتیس ہزار ریک دس ہزار ایک لاکھ چھبیس ہزار سات سو یہ آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے جی بلکل پارہ ڈی آپ کتنا کم آلیتے ہیں اندازم ایسٹیمیٹر جو آپ کی بجت ہو بجت ہے تقریباً سات آٹھ سو رکھے سات آٹھ سو رکھے ایوریج کبھی کام زیادہ کبھی کم باقی اخراجات بغیرہ نکال کے انٹرٹینمنٹ نکال کے بجلی کا بل کرایا نکال کے آپ کے اپنے اخراجات کتنے سات سو رویہ تقریباً تقریباً اکیس ہزار رویہ بیس سے اکیس ہزار رویہ مہینہ آپ بچا لیتے ہیں بیس ہزار بچت مہانہ یہ کام کتنے عرصے سے کر رہے ہیں تقریباً مجھے پانچ سال ہوگی پانچ سال اچھا تو شروع شروع میں کوئی نیا بندہ جب یہ کام شروع کرتا تو کیا پرابلم اس کو فیز کرنے پڑھ سکتے ہیں پرابلم نہیں فیز کرنے پڑھیں گے اگر ٹائمنگ آپ اچھی دے رہے ہیں آپ کو کام اچھے طریقے سے آتا ہے تو آپ کوئی پرابلم اچھے چلی رہتا ہے اس کے لئے آمائن اپلائیز جاوب جو آتی ہیں اپلائیز یہ آپ نے بتایا بچت ان دنوں کی ہے جب سکول کالج بند ہیں یا پورے سال کی ایوریج بتائی یعنی گوڑ ہو گیا 20 ہزار پر تقریبا ایک لاکھ سوہ لاکھ روپے کی انویسمنٹ سے 20 ہزار ایسا کیا ڈالنا چاہوں میں اپنے چاہوں میں اس ہی کو میں زیادہ کرنے کی کوشش کروں کیسے مطلب کہ یہ ہے سکینر ایک اچھے والا لے لوں گا میں پرنٹر تھوڑا سا بڑا لے لوں گا اس پہ تو ای فور سائز سے بڑا پیپر نہیں نکل سکتا ٹھیک جائے گی دو لاک روی یعنی پرنٹر بڑا کرنے سے یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں پانچ سے سات ہزار روپے کا فرق منت لگا پڑے گا یعنی پچیس سکھ ہزار روپے محینا کمانا شروع کر دیں گے بچانا شروع کر دیں گے بہت شکریہ بڑی نائس مفید معلومات بھی میرے علم میں بھی اضافہ ہوا اور میرے ویورز کے علم میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا فرنٹس کام کرنے کی نیت ہو تو میرا خیال سوہ لاک روپے میں بیس ہزار روپے بچا رہا ہے کمانی رہا بچا رہا ہے کبھی کم یا کبھی زیادہ لیکن ایوریج جو ہے وہ بیس اکیس ہزار بے مہانہ کمان لیتا ہے تو جو دوست فرنٹس یہ کام کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا کاروبار ہے آپ دوست ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد